بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السادت تین ہزار دینار کا چونہ لگ گیا غیر ملکی کو کوئیت کے اندر تین ہزار دینار بڑی رقم ہے یار بڑی رقم ہے چونہ لگ گیا تین ہزار غیر ملکی کو یار بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا اس کے اوپر ہم آپ ساتھ شیئر کریں گے یہ کس طریقے اس کو چونہ لگایا گیا اور آپ جو ہے پولیس اس کے اوپر کیا انویسٹیکشن کر رہی ہے اور کیا اس کو مل پائیں گی یا نہیں بینک سے کیا بات ہوئی بینک کا عملہ کیا کہتا ہے وہ ساری جانے گے اس بات میں صرف انلی میسج کے ذریعے اس طریقے بھی لوٹا جا سکتا ہے اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں تو احتیاط برتی ہے اپنا جو اقامہ نمبر ہے وہ کسی کو مت دیجئے اپنے اقامے کی فوٹو کا پی کسی کو مت دیجئے جو آپ کے ایٹی ایم بینک کا ایکسس کوڈ ہے وہ کسی کو مت بتائیے اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اہم اور ضروری ویڈیو ہے جانئے اس غیر ملکی کے ساتھ کس طریقے دھوکہ ہوا کس طریقے جانسی میں آیا اور اس کو تین ہزار دینار کا چونہ لگ گیا یا یہ اپنے ملکی کرنسی نہیں ہے آپ کے ملکی یہ تو دینار ہے جناب دنیا کی پاورفل کرنسی جس میں ہر کچھ آتا ہے میں جاؤں اور وہاں پر پیسے کماؤں جی جناب غیر ملکی کو تین ہزار دینار کا چونہ لگ گیا ہے اور خود اب ہاتھ ملتے دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا بنے گا بننا کیا ہے جناب اب کیس درج کر دیا گیا ہے فروانیا پولیس ٹیشن میں پولیس اس کے اوپر انویسٹیکشن کر رہی ہے سب سے پہلے اس کو میسے محس آتا ہے کہ آپ کا ایکسس کورٹ چاہیے جی آپ کا ہم نے ای ٹی ایم جو کارڈ ہے وہ چیک کرنا ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے وہ سب کچھ طریقہ کار ہوتا ہے میسے جاتے ہیں ایک دو بار پھر اپنا ایکسس کورٹ دیتا ہے اس کے بعد وہ جناب محترم اس کی سیوال آئی ڈی جو ہوتی ہے اس کا اکامے کی فوٹو کاپی جو قید کے اندر رہتا ہے گھر ملکی اس کا اکامہ کی فوٹو کاپی چاہیے اکامے کی فوٹو کاپی دی جاتی ہے اسی وقت کچھ دیر کے بعد میسے جاتا ہے جی آپ کے تین ہزار دینار تو رفو چکر ہو گئے صفایہ ہو گئے آپ کا اکاؤنٹ تو خالی کر دیا گیا دوسرے نمبر پر وہ بھائی پریشان تو بہت ہوا جاتا ہے سیدھا فروانیا پولیس ٹیشن جو اس کو قریبی لگتا ہے پولیس ٹیشن اس پولیس ٹیشن میں جاتا ہے فروانیا میں تو وہاں پر جنا کر اپلیکیشن دیتا ہے اور پولیس جا کر انویسٹیکیشن کرتی ہے جا کے بینک میں تو بینک سے پوچھتی ہے کیا یہ میسیج املے کی طرف سے کوئی آیا ہے کوئی آپ پاس موجود ہے املہ کوئی ایسا ميسیج بھیجتا ہو تو بینک کے طرف سے جواب آتا ہے ہمارے پاس کوئی املہ ایسا موجود نہیں ہے جو کہ پیسے ميسیج ہیں ہمارے پاس ایسا املہ کوئی بھی کام نہیں کرتا ہم بینک میں ہی کام کرتے ہیں کوئی بھی ایسا دو کے بعد فراؤڈ والا ہم ایکسز نہیں مانگتے اور یاد رکھیں آپ کسی بھی کنٹری اندر موجود ہے تو اپنا ایکسز ہماری وارنگ آپ کو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی بولے چاہے جتنا ہے بھی بینک کا کرندہ بولے آپ نے نہیں دینا یاد کراتا چلوں کوئی بھی بینک کا کرندہ آپ سے بینک کا ایکسس کود آپ کا ایٹی ایم کا نہیں مانگے گا کبھی نہیں مانگے گا موبیل پر ایس ایم ایس پر نہیں مانگے گا یہ یاد رکھے گا دنیا کسی گنٹری میں اب رہتے ہیں تو تو دوستو پلی سٹیشن کے اسے اوپر انویسٹیکیشن کر رہی ہے اب دیکھیں اس کے تین ہزار دینار اس کو ملتے ہیں نہیں مجھے نہیں میت کے اس کے تین ہزار دینار ملیں گے تو دوستو یہ ہماری ویڈیو ہے آپ کے لئے ایک میسیج کہ آپ خیار رکھنا ہوگا آپ جس بھی کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے کہ دھو کے بعد فراڈیے جو آن لین کرتے ہیں وہ بہت سارے گھوم رہے ہیں ان سب سے آپ نے بچنا ہے بڑا ہشیار رہنا ہے اپنے بینک اور اپنے جیب کا اپنے خود خیار رکھنا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ